کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ توقع کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ رزق مجھے ضرور مل کر رہے گا کیونکہ اس کے بغیر ہم دنیا سے نہیں جا سکتے اور پوری یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے اگر حالات تنگ ہوں اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اور حلال کو ملوز رکھنا چاہیے رزق کے بارے میں جو سوال پوچھے جائیں گے ان کی بھی تیاری کرنی چاہیے خیامت کے دن انسان کی قدم ہل نہیں سکے گے جب تک پانچ سوال نہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا پھر حلال ذرائع اختیار کرنے حرام سے بچنا ہے اور جو اللہ دے اس پر راضی ہونا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی دہنا ہے بندے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم اللہ سے راضی ہوں گے پھر اللہ کی رزق پر کنات کرنی چاہیے رزق پا کر اسراف سے بچنا چاہیے اور جتنا زیادہ رزق ملے اتنا ہی اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر کے اپنی آخرت بنانی چاہیے کیونکہ دنیا میں جو کچھ کمایا وہ تو پیچھے رہ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ